موسیقی آج تقریباً چار ہفتوں کے بعد جامعہ مجد میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے یہ حکومت کی سراسر بخلاہت ہے یہ ریاستی دہشتگردی کی انتہا ہے کہ جمعہ کشمیر کی سب سے بڑی مرکزی عبادتگاہ جامعہ مجد سرنگر کو بند کیا جاتا ہے قدغنے لگائی نہیں جاتی ہیں مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے رکا جاتا ہے شہر خاص میں بار بار کرفیو کا اطلاق کیا جاتا ہے ہم حکومت کے اس طرز عمل کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور حکومت کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ طاقت سے تشدد سے قدغنے لگانے سے کرفیو لگانے سے اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جمعہ کشمیر کے عوام خاص کر یہ مرکز یہ ممبر جو آج سے نہیں بلکہ انہیس سو اکتیس سے پچھلے تین سو سالوں سے یہاں کے مسلمانوں کی دینی سیاسی اور سماجی تربیت کرتا رہا ہے اس ممبر کو وہ خاموش کریں گے یہاں سے حق کی آراز نہیں نکلے گی یہاں سے انصاف کی بات نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سراسر غلط فہمی ہے جامعہ مسجد کا ممبر و محراب یہاں کے مسلمانوں کے احساسات جذبات اور مفادات کی ہر صورت میں ترجمانی کرتا رہے گا انشاءاللہ ہمیں کوئی طاقت سے نہیں روک سکتی ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان حربوں سے ان حتکندوں سے ہم معروب ہونے والے نہیں ہیں ہم درنے والے نہیں ہیں حقی بات ہم کہتے رہیں گے اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جمع کشمیر کو طاقت کے بل پر قوت کے بل پر فوجی معاملے کے بل پر یہاں کے عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے یہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے یہاں کے نوجمانوں کو پشت دیوار کیا جا رہا ہے کہ وہ مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ بندوق کا سہارا لے یہاں کی آواز کو ہریت پسندوں کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے قیادت کو گروں میں بند کیا جا رہا ہے جمع کشمیر کو عملاً ایک فوجی ریاست میں اور فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود جب تک یہ مسئلہ جمع کشمیر کا مسئلہ یہاں کے عوام کی رائے اور مرضی کے مطابق حال نہیں ہوگا جامعہ مسجد کا ممبر یہاں کا محراب یہاں کے عوام کی بات اٹھاتا رہے گا حق کی بات کرتا رہے گا انشاءاللہ موسیقی موسیقی